دیکھیں صاحبہ اکتیس سال سے میں یہاں نوکری کرلوں میں نے آج تک ایک پیسے کی ہے ربھیری نہیں کی اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی دیانت داری سے اپنا کام کرو تم لوگوں کو جن لوگوں کی جگہ پہ رکھا گیا ہے وہ سب کے سبراشید ہیں اسی لئے ان کا ٹرانسفر ہوا ہے اور میں امیر رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو رزق کے حلال کھلاؤں گے سر جی آپ کو صاحب یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی صاحبو امانت صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے سخت آدمی ہے نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے یہ خپتی ہمیں بھوکا مارے گا فکر نہ کرو یار کوئی نہ کوئی سبب بانی جائے گا سبب بن جائے گا ہوا ہی کھاؤ گے سر یہ کیا ہے سر اس مہینے میری بیٹی کی شادی ہے لون چاہیے تھا لیکن یہ درخواست تو تمہیں پہلے دینی چاہیے تھے مانت میں میرے خیال ہے کہ تم لیٹ ہو چکے ہو سر کوتائی ہو گئی ہے سر آپ کچھ ہیلپ کر دینا سر تم جانتے ہو کہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں آرڈٹ چل رہا ہے چلو ٹھیک ہے پھر بھی تم یہ فورٹ کرو میں اکاؤنٹ والوں سے بات کرتا ہوں تھینکی امانتی ہو جو نئے کلکس آئے ہیں انہیں تمہیں بریف کر دی ہے ٹھیک سر آپ بلکل فکر نہ کرے سر ایک روپیے کی حیرہ پھیلی نہیں ہونے دوں گا میں گوڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام نقشوں کی فائل تم ہی میرے پاس لائے گرو کیونکہ مجھ صرف تم پر ہی اعتماد ہے جی سر السلام علیکم پاچھا علیکم السلام آمنا مجھے چائے بنا کے تو بہت تھکن ہو گئی یہ دکھا ہے ارے آپ آگے آہاں مگر تم یہ سب کہاں سے اٹھائے پھر رہی ہو بھائی دن قریب آگے شادی کی تیاری بھی تو کر نہیں ہے سامالے نے گئی تھی بازار سے اور ہاں وہ عرص کا کیا بنا پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے کیا مطلب آکاؤنٹس میں آڈٹ چل رہی ہے شاید پیسے وقت پہ نہ مل پائے ہمیں بارات کا کھانا کرنے ہمیں کم از کم ڈیڑھ لاکھ روپے کی ضرورت ہے مجھے تو یہ باز سمجھ نہیں ہے آپ کا چھوٹا بھائی آپ ہی کے محکمے میں صرف چپڑا سی ہے اور جا کے دیکھیں کتنا خوشحال ہے آپ اتنے تنگ دست کیوں ہیں اب تمہیں کیا بتاؤں میں اسلام علیکم جی فرمائی یہ میرے پروڈیکٹ کے نقشے کی رسید ہے جو دو مہینے سے آپ کے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اچھا 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 دو فور تھری ایک منٹ سر جی آپ کا نقشہ تو منظور نہیں ہو سکتا کیوں آپ نے وائیولیشن کی ہے میں اپنے سب انجینئر اور سرویر کے ساتھ موقع پہ خود گیا تھا آپ نے جو جگہ پارکنگ کے لیے دکھائی ہے نقشے میں وہاں تو دکان بن چکی تو شہر میں جتنے پلازیں ہیں کیا ان میں ہے پارکنگ دیکھئے میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں اور آپ قانون کے مطابق کام کریں دیکھئے امانہ صاحب میں اپنے پروجیکٹ پر کنسیکشن شروع کرا چکا ہوں اگر نقشہ پاس نہیں ہوا تو کرونا روپے کا مقصان ہو جائے گا مجھے پچھاسی کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے میرا ہاں اگر آپ ہیں تو پانچ دس لاکھ روپے میں آپ کو بھی پیش کر سکتا ہوں آپ یہاں سے چلے جائے ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا امانہ صاحب کوئی بلڈر اپنا مقصان نہیں کرتا یہ میرا کارڈ ہے رکھ لیجئے جب بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پلیز مجھے کال کر دیجئے گا میں آپ کی کال کا ویٹ کروں ان جیسے بلڈرزوں کی وجہ سے شہر نہ جانے کتنے ناجائز بلازاؤں کا قبرستان بڑھ گیا ہے ٹریفک جیم ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں ماشاءاللہ آمنہ کا سارا جیسے یار ہو گیا بس بارات کی کھانے کی پیسے رہ گیا آمنہ کی اببہ نے اپنے دفتر میں کرجے کیلئے درخواست دی ہے اللہ کرے وہ منظور ہو جائے تو یہ مسئلہ پیال ہو جائے آرے آپ فکر مت کیجئے بھابی یہ رکھیں یہ پچاس ہزار پچاس ہزار یہ رکھ لیجئے لاکھ اور لینے لگا مگر اگر مگر کچھ نہیں بھابی آمنہ میری بھی تو بھتی جی ہے نہیں نیجر آب میں ان کے پوچھے بغیر نہیں لے سکتا بھابی اس وقت آمنہ کا سوچ ہے بھائی جان سے میں خود نمٹ لوں گا آپ رکھ لیجئے یہ پیسے اسے واپس کر دینا یہ پیسے اسے واپس کر دینا یہ پیسے اسے واپس کر دینا کہ ہمیں اس کی کمائی میں سے کچھ نہیں چاہیے آپ ہمیشہ اس کی نام پہ ایسے بھڑک کیوں اڑتے ہیں ایک تو وہ بیچارہ ہماری مدد کر رہے ہیں دیکھو رابیا میں اس وقت مزید آرگیومنٹ میں نہیں جانا چاہتا کل اسے بلانا اور یہ رکم شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دی امنا ایک بہت پوچھو ہاں پوچھو ساری تیاری ہو گئی ہاں ساری تیاری ہو گئی ہیں مگر تمہاری امی نے جو تین سو براتیوں کے کھانے کی رٹ لگا رکھی ہے بس اسی نے مسئلہ کھڑا کر دیا مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ اب آجان کے پاس پیسے نہیں ہو پارے کھانا کرنے کے لئے دیکھو امنا امنا کی پوزیشن کو سمجھو ہمارے گھر کی پہلی اور آخری شادی ہیں اور میں اکلوتا ہوں امنا کو اپنی دل کی حسرتیں پوری کرنی ہے نا تمہیں اپنی امنا کی دلی حسرتوں کی پرواہ ہے میرے مابب کی پریشانی کی نہیں سر جی یہ آپ کی کرزے والی فائل آگئی ہے کیا ہوا سر جی کیا لکھایا کاؤنٹ سالوں نے کیپ پینڈنگ فور ففٹین ڈیز تو کیا ہوا جی پندرہ دن بات فارورٹ کر دیں گے لیکن میری بیٹی کی شادی تو چار دن بعد ہے امانا صاحب آپ پریشان نہ ہو اندر جا کے خود بات کریں شاید آپ کا مسئلہ ہو جائے تم ٹھیک کہتے ہو اب آیا ہوں اٹھ پہاڑ کے نیچے غلط فہمی ہے تمہاری نہ جانے کیوں تمہارا نام تو سنتے بھڑا گھڑتے ہیں بہت سمجھایا میں نے میں تو پاگل ہو گئی ہوں تم یہ پیسے لے لو جب وہ آئیں گے تو خود بات کر لینا وہ جی پی فند دخاس واپس آگئی ہے تو آپ نے میرے پیسے کیوں لٹھاتے تو اچھی طرح جانتا ہے بھائی جان آج کی دنیا کے مطابق جینا سیکھیں خامنا کی شادی کا کھانا میں تھا خواہز بند کر اور لے جا اپنی حرام کی کمائی ہاں میں حرام کمائی پیسے لیتا ہوں پیسے لیتا ہوں تو لوگوں کے کام بھی کرواتا اور آپ نہ پیسے لیتے ہیں نہ لوگوں کے کام ہونے نہیں اسی لیے آپ کے پاس پھوٹی گوڑی تک نہیں آپ بھی پریشان ہیں اور آپ اپنے حصولوں میں لگے ہوئے ہیں تو جو کمارہ ہے میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے آگ مجھے آرام چاہیے آرام اور میں سکون سے ہوں تکلیف میں تو آ پہ بھائی جانے یہ رکھ لیں لے جا اپنی یہ حرام کی کمائی اور دفع ہو جائے یہاں سے ہاں میں حرام کماتا ہوں یہ حرام ہے وہ کیا ہے جو لوگ بینکوں سے کرسے معاف کرواتے تھے سرکاری افسران دن رات اپنی جہبے بڑھتے ہیں لوگوں کے خون پسیدی کی کمائی لوٹ کر لوگ باہر باہر جاتے ہیں بھائی جان بھائی جان آپ کے اس سخت رویے کی وجہ سے دفتر والے آپ کو ذہنی مریض کہتے ہیں کوئی کلر کا آپ کے دفتر میں جانے کو تیار نہیں ہے آپ نے ان کو بھوکا مار دیا ہے بھوکا ان کے بچوں کی مجھ سے روٹی شیر لی بھائی جان اسی لیے آپ کی بیٹی کی شادی کی روٹی کا منبس نہیں ہو سکتا آپ تک یہ سب ان کلر کو کی بدوہ ہے بھائی جان یہ سب ان کلر کو کی بدوہ ہے میں پھر بھی یہ کروں گا یہ پیسے رکھ لے رکھ لے بھائی جان ابے یہ رکھ تو اپنے پاس اور دفع ہو جائے آخر نگل جائے در سے اببا جان نے چچا جان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اوہو یہ تو بہت برا ہوا کاش کے میں نہ ہوتی تو اببا جان کو بھی پریشانی نہ دیکھنی پڑتی کیسی باتیں کر رہی ہوں نا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میری وجہ سے اببا جان ہت پریشان رہتے ہیں مبالے جان بند گئی ان کے لیے لوگوں کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں شادیاں آنے بچتے ہیں ٹھیک میں ہمارے گر میں تو جیسے ماتم جیسا مول ہوا ہوگا ہے ٹھیک میں بچتے ہیں 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 موسیقی 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 بٹو تم نے خود چاہ کیا ہی ہے جی جی سر آپ چاہے تو تسلی کر لیں سب نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم میرے بھروسے کے آدمی ہو اس سارے کام تم خود ہی کیا کرو یہ جو نئے کلاکس آئے نا مجھے ایک پہ برکل بھروسہ نہیں ہے جی جی سر تین دن بعد ہے سار اچھا چھے لیکن ہلو ہاں کیا ہوا مبارکو سر پلین کے مطابق سارا کام ہو گیا ہے امانت کو انٹی کرپشلوانوں نے پکڑ لیا ہے اور مزے کی بات دیئے کہ اسے پیزے پہ برامت کر لیا ہے اب ہمیں کوئی نہیں لوگ سمجھا دعا کا شکر ہے اس سمانت کی وجہ سے تم میرے بچے بھوکے مر گئتے تینک یو دوست اس کہانی کا ایک انجام ابھی آپ نے دیکھا اگر اس آیتِ خداوندی پر عمل کیا جاتا تو اس کہانی کا انجام کچھ یوں بھی ہو سکتا تھا ہلو جی میں ہوں رابیہ آپ کو یہ خوش خبری سنانے تھی کیا بھاسک کی امی آئی تھی ہاں تو کیا ہوا وہ کھانے کی بات کی ہوگی اور کیا نہیں اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے بارات کو کھانا کھلا کر لیں گے ہاں اس کا بطلب کیا بھامیں کھانے کا انتظام نہیں کرتا ہے جی اللہ تیرے شکاہ بے چینی کا روری ملا ہے سایا بھی اب روٹھے چلا ہے کوئی نہیں آج کسی کا جسے پر بھی تھے دکھ اسے کا منزر یہی یہی رہ پر تو تیرے کا موسیقی موسیقی موسیقی